سنڈے سٹوری آج کی سٹوری ایک بڑی الگ سی کہانی ہے اور ایک چکرورتی سمرات کی ہے چکرورتی سمرات اپنے دربار میں جب اپنے سنگھاسن پہ بیٹھتے تھے تو کوئی بھی آدمی ان کے سامنے بینا جھکے اندر پرویش نہیں کرتا تھا ایک بہت بڑے دربار میں بیٹھے تھے ایک دن ایک بھکشو آیا اور بھکشو نے اندر گھسکے اپنی آنکھوں سے جن میں شانتی تھی دیکھتا رہا بڑا کوتوحل ہوا راجہ کو کہ بھکشو میری طرف جھک ہی نہیں رہا یہ مجھ کو کسی بھی روپ میں آدھر پرانام نہیں کر رہا تو بڑے دکھی ہوئے چکرورتی سمرات چکرورتی سمرات نے اپنے ایک منتری کو بھیجا اور کہہ اس بھکشو کو باہر نکالو تو وہ بھکشو کے پاس گئے اور جا کے بولے کی آپ باہر نکلی ہے آپ کو راجہ کی عزت نہیں کرنے آتی آپ کو پتا ہے مہاراج کے دربار میں آتے سمیں کس طرح سے آنا چاہیے بھکشو پیار سے مسکراتا رہا اور بھولا میں کیا کہوں آپ کو یہ میرے راجہ نہیں ہے میں ان کا راجہ ہوں یہ سن کے اور گصہ آیا منتری کو اور منتری نے کہا اس آدمی کو باہر نکالو تو آدمی بھولا مہاراج ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ابھی آپ اپنے بھی راجہ نہیں ہو پراجہ کے تو کیا ہوگے یہ سن کے ایک دم سے چکرورتی سمرات نے کہا رکھو اندر آؤ میرے پاس یہ کیا بات کہہ رہے ہو تمہاری بات اگر سچ نکلی تو میں تم سے دیکھشہ لوں گا کیونکہ اگر یہ ٹھیک نہیں نکلی تو تمہیں اس راجہ سے باہر نکال دیا جائے گا بکشو چپ رہا اس کی آنکھوں میں پھر بھی وہی شانتی تھی بکشو کہتا ہے ایک بات بتائیے آپ اپنے مائنڈ کے مطلب اپنے دماغ کے اپنی سوچ کے غلام ہیں آپ کے مائنڈ میں آپ کے دماغ میں آپ کی سوچ میں آپ کے ویجار میں جو آتا ہے وہ آپ کرتے ہیں وہ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ تو غلام ہوئے اپنے دماغ کے ویجاروں کے راجہ کہتا ہے ایسا کون سا آدمی ہے جو اپنے ویجار اور اپنے دماغ سے سوچ کے کام نہیں کرتا یہ کیسی بات کہہ رہے ہو آپ تو بکشو کہتا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں میرے ویچار میرے غلام ہیں اور اگر آپ میرے غلام کے غلام ہو تو پھر تو آپ میرے غلام ہوئے عجیب سی چیز ہے لیکن سمجھ یہ گا اس بات کو یہ بات سن کے راجہ دو منٹ کے لیے چپ رہا بولا کیا مطلب تو کہتا ہے یہ سمجھ لیجے کہ آپ کا دماغ ایک گھوڑا ہے اور آپ اس گھوڑے پہ بیٹھیں اگر گھوڑے کو آپ کنٹرول کر پائے تو آپ گھوڑے کو وہاں لے جائیں گے جہاں آپ چاہتے ہیں کینطو اگر گھوڑا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوا تو وہ گھوڑا آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں وہاں چاہتا ہے یا آپ کو اچھل کے گرا دے گا اور ایسی کنڈیشن اگر ہوتی ہے تو آپ گھوڑے کے گلام بن جائیں گے ویسی اپنے دماغ کے گلام ہیں راجہ بات دو منٹ میں سمجھ جاتا ہے اور بکشو کے پیاروں کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ بڑی عجیب سی چیز آپ نے کہی لیکن میری سمجھ میں آگئی میرے اہم اور اہنکار نے مجھے یہ چیز سمجھنے پہ الگ کر دیا تھا اس سے یہ سنکے راجہ کی بات بکشو مسکراتے ہوئے چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک بات تو بتاؤ میں اپنے ویچاروں پہ کنٹرول کیسے کروں بولا ویچاروں پہ کنٹرول نہیں ہوا سکتا کین تو ویچار کون سے ٹھیک ہیں کون سے غلط ہیں اور آپ ان کے گلام نہ ہوں یہ آپ سیکھ سکتے ہو وہ کہتا ہے کیسے تو کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے جسے بولتے ہیں میڈیٹیشن میڈیٹیشن ایک الگ سی چیز ہماری سنسکرطی میں آئی جو صویرے اٹھ کے ہر آدمی آگر کرے ساتھ رہے اور محسوس کرے کہ جو اصل میں سچ ہے وہ بہت دور ہے اس چیز سے جو وہ سوچ رہا ہے اور یہ بھی سمجھے کہ 90% ویچار جو اسے آتے ہیں وہ سکتے نہیں ہوتے وہ صرف آپ کو دکھ اور بھائے بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمارا اریجنل ڈیزائن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی اچھی لگے اور اگر اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر ضرور کیجئے کیونکہ یہ گہری بات ہم سب کے لیے ضروری ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ جو ویچار آتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک اور سچ ہو اور یہ چیز سمجھ کر ہم شانتی پا سکتے ہیں اور اپنے ویچاروں کو اپنا گلام تو نہیں کہوں گا پر اپنے حساب سے سمجھ سکتے ہیں شکریہ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو